فرما کے رمضان المبارک کے اندر پورے مہینے میں آپ جس کورہ سے گزرے ہو جس کام سے گزرے ہو ہاں جی اگر وہ کام تمہارے اندر تھوڑا بہت آیا ہے تو اس کام سے فیدہ اٹھالو عید الفضر کے نماز سے انسان باپس گئے انسان کی مکمل مغفرت ہو گئی درائیوں کو اللہ تعالی نے لے کیوں میں تبدیل کر دیا اللہ تعالی کے احسانت دیکھئے ہمارے ہم کوئی ایسا بند ہے جس کے ہم لکھوں گناہ ماف کر دیں ہزاروں گناہ ہم تو ایک گناہ ماف کرنے کے تیار نہیں حدید اللہ تعالی کے ذات دیکھئے کتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دی ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ تم عید والا جن ایسی ہو گئے جیسے کہ تم ماں کے پیٹ سے نکلے ہو اب ہماری نئی زندگی کے ایک دور شروع ہوا ہے اب جو نئی زندگی آپ کو ملی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کن باتوں کا احتمام کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب نے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالی کے طرف سے ہم سب کو بڑا انام ملا بڑا احسان ہوا اور اللہ تعالی نے ہمارے اندر ایک شمہ جلا دی ہے ہم نے اس شمہ کو بجھنے نہیں دینا ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے اندر اور عید والا جن انسان گناہوں سے پاک ہو گئے تھا اب پھر وہی والی جن کی شروع کر دو رمضان المبارک کا مہینہ بار بار انسان کو نصیب نہیں ہوتا ہے عید والا جن بار بار انسان کو نصیب نہیں ہوتے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان کیوں گئے زیادہ عبادت کی باقی کاموں سے انسان نے اپنے آپ کو فارق کر رہی تھا ہاں جی تلابہ زیادہ کی اب اتنی نہ کرو رمضان المبارک کے اندر بہت لمبی نماز تھی ترابعہ کے نماغہ وہ نہیں ہے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے تھے اب روزہ بھی نہیں رکھنے رمضان المبارک کے اندر ذکر زیادہ کیا تھا اب تھوڑا کر لو قرآن مجید زیادہ پڑھا تھا اب تھوڑا پڑھ لو لیکن ان معمولات کا احتمام ضرور کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان فراد واجبات گندر کمی نہ آئے سب سے بڑا فرد انسان کے ذمہ نماز ہے نماز گندر کمی نہ آئے اور ابھی گندر فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے ہمارے ذمہ ایک اور حکم آنے ہمارے ذمہ لاغو ہونے والا ہے اور وہ حکم ہر انسان کے ذمہ نہیں ہے جس جس انسان نے زمین کاشت کی ہے ہاں جی فصل کی کاشت کرنے والا ہے اس کے کٹائی کرنے والا ہے اس کے اوپر یہ حکم لاغو ہونے والا ہے اُسر کی حالت میں بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ یار فلا بندے نے میری فصل کٹی ہے تو تین من تو وہ لے گیا تین من ٹرکٹر والا یہ تھرش والا لے گیا تو اتنی تو بھی نکل جاتی ہے تو بھئی یہ مجدوری ہے آپ خود کام کر لو اگر وہ نہیں دے سکتے تو ساری گنتم کو اکٹھا کر لو مثال کے طور پر اگر سو من نکری ہے تو سو میں سے اڑائی آپ کے ہیں ہی نہیں چالیس من دودھ ہو چالیس من اس چالیس من کے اندر یہ سو من دودھ کے اندر ایک کترہ بشاپ کا ڈال دو کوئی بندہ مفت میں نہیں لیتا کوئی بندہ مفت میں بھی آپ سے بدود نہیں خریدے گا سارا کا سارا نہ پاک ہو گیا اس طرح بیس من اگر آپ گنتم نکری ہے چالیس من نکری ہے اسی من نکری ہے سو من نکری ہے ان سو کا حساب یہ ہے کہ اڑائی من آپ نے سوچ رہے ہیں کہ میرے ہیں ہی نہیں یہ میرے اوپر رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھ پر اپنے احسان کر کے مجھ پر انعام کیا ہے مجھ پر حکم لاغو کیا ہے جیسے کہ استاد اگر کسی ایک بچے کو زیادہ کام کہے تو بچہ کہتا کہ یار استاد کو میں ہی بڑا پسند ہوں کہ مجھے زیادہ کام کرتا ہے میری والی استاد کے سامنے زیادہ ہے اور میرے کام میرے استاد کو زیادہ پسند ہے اگر بڑے علاقے کا بڑا آدمی کسی ایک آدمی کو سارے کام کہے تو بندہ کی طرح پشھ ہوتا ہے تو یہ رب کی طرح سے آپ پر حکم لاغو ہوا ہے اور ہر انسان پر ہے ہی نہیں بندے سارا حساب کرتے ہیں سارا حساب کرنے کے بعد کچھ ہی نہیں بچتا پھر کہتے ہیں کہ یار آپ کیا دیں اللہ تعالیٰ کے راستے ابھی سے آج سے عظم کر لو نیت کر لو کہ جتنی بھی گندم نکلے گی اگر گندم ادا نہیں کرو گے اوشر اوشر ادا نہیں کرو گے تو ساری کی ساری گندم نباق رزق بھی نباق ہو جائے گا آپ کا پھر ہمارے عبادتوں میں کیا لطف آئے گا ہمارے عبادتیں قبول کیا ہوگی دعاوں میں کیا مز آئے گا دعاوں کے اندر قبولیت کیا ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جب تک ہمارا جو لکمہ ہے وہ حلال کا نہیں ہوگا تو عبادت کے اندر مزہ نہیں آسکتا تو خیر اگلی بات کرتے ہیں باز یہ کرنا تھا کہ فرض واجبات کے اندر کمی نہ آئے آنکھ سے گناہ نہ ہو کان سے گناہ نہ ہو زبان سے گناہ نہ ہو مو سے گندی بات نہ نکلے مو کے ذریعے حرام کا لکمہ نہ جلا جائیں یہ اتنی بڑی باتیں ہیں ہم نے کون سا باتیں اٹھانا جائے ان چھوٹے چھوٹی باتوں پر احتمام کریں گے تو زندگی کے اندر آپ کو روشنی نظر آئے گی رمضان المبارک کے بعض زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ اگر ان باتوں پر پبندی کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابی کا راز زیادہ امکان ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ رمضان المبارک کے اندر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے زمین نرمی کی حالت میں ہوتی ہے اس کی وجہ کہ رمضان کے اندر عبادت کی گناہ کم کیے عبادت دل دی رہی اور عید الفطر والے دن انسان سارا گناہ ختم ہو گئے انسان کا دل صاف اور شواف ہو چکا ہے اب انسان کے لئے نیکی کرنا آسان ہے کیونکہ انسان کے دل پر جو گناہ کے نکتے لگے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں تو اب اسی عظم کر لیے ہم انشاءاللہ ہماری زندگی کے نئے دور شروع ہو رہا ہے ہم اس نئی زندگی میں حلال و حرام کی فکر کریں گے یہ عشر والی بات ہیں یہ حلال و حرام کی فکر ہے جائز نجاز کی فکر کریں گے فریض واجبات کی ادھاگی کی فکر کریں گے ہم اپنے نظام الاغات کو پینائیں گے کہ نظام الاغات میں یہ ہے کہ فریض و حاجبات کے اندر کسی طرح بھی کمی نہ آئے ہر برتبہ انسان کو نئی زندگی نہیں ملتی آپ خوش نصیب ہیں آپ کو نئی زندگی مل گئی ہے کسی لوگ ہیں جو رمضان مبارک سے پہلے چلے گئے کتنے لوگ ہیں جو عید سے پہلے چلے گئے تو پہلی شڑھی کہ انسان کوشش کرے کہ میری نماز بغیر جماعت کے نہ ہو بلا عذر بلا کسی مجبوری کے اور ہم بیسے ہیں بھی مسافر آدمی مسافر آدمی کہیں ایک جگہ ٹکر نہیں بیٹھتا ہے اپنے زندگی کے معمول آج یہ بینا لے کہ روزانہ کم از کم سو مرد و تیسر کلمہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے نا ان ساری چیزوں میں سے سب سے مجھے کلمہ تیسر کلمہ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والمہ اکبر اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بڑے محبوب ہیں اگر اپنا انسان اپنا لقمہ ہی حلال کا نہ بنا سکا تو باقی جو عبادتیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی اکثر ہم بات سنتے رہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ایک حرام کا لقمہ چلا گیا تو چالیس دن انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے وعدہ کریں ایک نا اپنے نفس سے وعدہ یہ ہے کہ اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اب قناہ کے قریب پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے نفس سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی ہمیں سب کر یہ باتیں ہیں کہ قناہ کے قریب نہیں جانا اور دوسری بات یہ ہے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے وعدہ کیا ہے کہ جب قناہ کے محرکات اندر پیدا ہونا قناہ کا دائیہ پیدا ہو قناہ کا ارادہ پیدا ہو اس وقت اپنے وعدے پر غور کرنا ہے کہ یار میں نے تو اپنے نفس سے وعدہ کیا ہوا ہے اب پھر قناہ کرنے لگیا ہوں اب پھر قناہ کی طرف جا رہا ہوں اگر جس چھوڑا جے سوچ دوں گے تو قناہ کرنے سے بچ جاؤ گے کیوں وعدہ کی انسان کے اندر اہمیت ہوتی ہے مثال کے دور پر کبھی کوئی انسان کسی سے وعدہ کرے تو جب وعدہ پورا کرنے کے وقت آتا ہے اس کی کوشش بھی ہوگا ہے میں نے پورا کرنا ہے اگر نہ کر سکے پھر اپنے اندر سوچتا ہے ضرور ہے کہ یار مجھ سے بڑی غنطی ہو رہی ہے میں نے جو وعدہ کیا تو وعدہ پورا نہیں کر رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ طرف سے لپکتا ہے دوڑتا ہے کہ یار اللہ مجھے اپنے وعدہ پورا کرنے کی توفیق ادا فرما دے اللہ تعالیٰ سے دعا بانا کہ یار اللہ جو میں نے وعدہ کیا ہے گناہ چھوڑنے کا مجھے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق ادا فرما دے اور جب رات کا وقت آئے تو رات کو سوتے ہوئے لیٹتے ہوئے یہ سوچے جو میں نے وعدہ کیا تھا اس پر کتنا پورا اترہوں میں آج اس پر کتنا میں پورا اترہوں یہ وہ سبق ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سے گناہ نکل جائے وہ بندہ ان کاموں کو اس سبق لے لے یہ بیان میں نے پچھل رجوع میں کرنا تھا لیکن پچھل رجوع میں میں نہیں کر سکا اس وعدہ سے آپ سوچ رہے ہوگے اب یہ رمضا مبارک کو ترہے ہوئے ڈیٹ افتہ ہوگے تقریبا اب یہ باتیں تو یہ باتیں بڑی اہمی اہم باتیں تھے میں نے کہا یہ رہ گئے تو پھر پورا سال ان کا وقت نہیں آئے گا تو اس وعدہ سے اب انسان کی زندگی نئی نئی شروع ہو رہی ہے انسان کا دل بھی نرم ہے ہندی گناہ کافی سارے انسان کے ختم موجود ہیں بلکہ سارے ہمیں اللہ تعالی کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ تعالی لے عید والے دن ہم سب کو سارے گناہوں کو ختم کر کے نگی میں تبدیل کر دیئے ہمارے عبادت کمزور ہیں لیکن ہمیں رب کی رحمت عبادت کے بعد رب کی رحمت پر امید رکھنے والا بندہ کام جاب ہے میں نے آپ کو تین باتیں کہی تھی وہ بندہ بیکار ہے جہل آدمی ہے بے وقوف ہے شیطان گھر کرنے میں لگا ہوا ہے جو بندہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے پھر بھی رحمت کی رحمت پر امید رکھتا کہ یا اللہ مجھے مجھے اللہ تعالی جنت میں ضرور داخل کر دے یہ پہلا بے وقوف ہے اور دوسرا بے وقوف یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت گمٹ میں آ کر یہ کہتا ہے کہ میری عبادت بڑی کامل ہے بڑی پونچی ہوئی ہے اور میں اپنی عبادت کے پر جنت میں چلا جاؤں گا یہ بھی بڑا بے وقوف ہے سب سے عاجز آدمی وہ ہے کامیاب آدمی وہ ہے جو عبادت کے بعد کچھ کرنے کے بعد لینے کا حق ادا رکھتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے عبادت کرنے کے بعد ہم اللہ تعالی پر اللہ تعالی پر سو فیزد امید رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اب ہم جنت کے مستق ہیں تو بات یہ کر رہا تھا کہ زراعت کو سوتے ہوئے لیٹے ہوئے کہ یا اپنے آپ سے بندہ گئے یا اللہ جو میں نے ہر وعدہ گئے یا تک گناہ چھوڑنے کا مجھ سے غلطی ہوئی اگر ہو گئی تو فوراً اس پر استغفراللہ کر لیں پہلی بات تو ہونی نہیں چاہیے اگر ہوئی بھی گئی ہے تو فوراً استغفراللہ اس کو فوراً فوراً ختم کرا دی جائے کہ یا اللہ میں اب عذب کرتا ہوں پکی طوبہ کرتا ہوں اندھا گناہ نہیں کرو گا اللہ تعالی بڑے غفور و رحیم معاف کر دیں گے اور اکثر باتیں جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ایک حضر صاحب فرما کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت رات کو سوتے وقت اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں لیکن چونکہ ابھی تھوڑا بہت موسم خراب ہوتا ہے انسان کا دل ہل جاتا ہے یا فصل گئی حالہ جو فصل کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے اندر جو زیادہ کی حرس پیدا ہوئی ہمیں اس کا ڈر ہوتا ہے اب آپ کی زندگی میں اتنے طفان آئے اتنی فصل خراب ہوئیں ابھی چند سال پہلے وہ دانے آئے تھے یہ ساری فصل خراب ہوئیں پھر بھی بندے کھا کر سویا کرتے تھے ایسی بات ہے کہ نہیں ہے اب ہمارے اندر زیادہ کی حرس ہے تھوڑا بہت موسم خراب ہوتا ہے یا فصل دیار ہے اب کیا بنے گا پتن بھئی آپ کا دل کے اندر رب کی طرف سے ہونا ہے ہم نے فصل کاش کر لی تھی فصل اس مقام پر پہنچ گئی ہے کارنے کے قابل ہو گئی ہے اب ہمیں صحیح سلامت مل جائے یہ بالکل ہی ختم ہو جائے یہ رب کے ذمہ ہے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ بات کر رہا ہوں عہد کر لیں عظم کر لیں جتنی فصل ہوگی پورا کا پورا عشر ادا کریں ہم یہ عظم کر لیں اب اللہ تعالیٰ تھوڑا دے زیادہ دے یہ اس کے ذمہ ہے ہم یہ نہیں سوچتے جو نہیں سوچنے والے اس کام کے بچے لگے ہوئے تو سب نیت کرتے ہیں اگر رہ کرتے کہ جتنی فصل ہوگی پورا پورا رب کا حکم حکم پورا کریں گے اور غریب کا حق ادا کریں گے جو انسان غریب کا حق ادا نہیں کرتا وہ کبھی کامجاب نہیں ہو سکتا یہ پکی بات ہے غریب کا حق کھانے والا سکون میں نہیں رہتا یہ غریب کا حق ہے آپ کے کتنے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے جس کے رزق میں سے غریب کا حق نکر رہا ہو تو کبھی اس مجھے میں بات کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے